اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دسویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں پہلے بچوں اسلام علیکم آپ جانتے ہیں بچوں کہ ہم خاکہ نگاری پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پہلے خاکہ پہ خاکہ کا تعرف کرایا آپ سے خاکہ پہ مضمون خاکہ پہ جو نوڑ تھا وہ پڑھایا پھر اس کے بعد مولوی عبدالحق صاحب کی زندگی پہ نظر دوڑائی مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا اس کا تصنیف کردہ خاکہ جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہے سرسید احمد خان کا خاکہ تو مولوی عبدالحق صاحب کی اس عدبی زندگی اور اس پہ بھی ہم نے ایک مفصل بات چیٹ کی تو آج ہم سرسید احمد خان کا جو خاکہ ہے مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا وہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ایک خاکہ پڑھوں آپ سے استدعہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں نکالے اور صفحہ نمبر پچھے سٹھ پر اپنی نظریں جمعیے تو میں ساتھ ساتھ بیج بیج میں جب میں کھاکہ اس کی پڑھائی کروں تو بیج بیج میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کا معنی بھی میں لکھاؤں تو کچھ الفاظ کا معنی میں میں نے یہاں پہ تکتے سفید پہ درش کیا ہے لکھایا ہے تو جو جو بھی الفاظ بیچ میں اور آئیں گے اس کا بھی معنی میں ساتھ ساتھ نہ بتاتا چلوں تو میں اس کی پڑھائی کروں حالی مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خسائل کا بزرگ مجھے ابھی تک نہیں مل مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا نواب اماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں بخصیت انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا اس بات میں سرسید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے خاکساری اور خروتنی خلقی تھی اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوڑے بڑے سب سے جکر اور خلو سے ملتے تھے جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بر ان کے حسن اخلاق کا مدہ رہتا تھا ان کا ردوہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جا وہ علیگر میں مقیم تھے میں اور مرہوم ملوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروں کا تازیم کے لئے کھڑے ہو گئے میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوں ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے ملوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تازیم دے کر محجوب کرتے ہیں فرمانے لگے آپ لوگوں کی تازیم نہ کروں تو کس کی کروں ایندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں آل انڈیا مسلم ایڈکیشنل کانفرنس کے مشہور صفیر ملوی انور احمد مرہوم کہتے تھے کہ مرہوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پد گئے جانوں کا زمانہ تھا اندھیرہ ہو چکا تھا اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے گھر پر پہنچے گھر پر پہنچے دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا اور جانک کر دیکھا مولوی صاحب حرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی اس کے بعد کھانا مانگوایا مرہوم انور احمد کھانے کے بہت شوقین تھے پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے ان کے لئے ملائی مانگوائی کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا پھر ان کے لئے پلنگ بچوا کر بسترہ کر دیا اور خود آرام کرنے کے لئے اندر چلے گئے یہ بھی تھکے ہوئے تھے پڑھ کر سو رہے مولوی انور احمد کہتے تھے کہ راہ کے بہن ایک وجہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کے رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے انہوں نے چونک کر پوچھا کون مولوی صاحب نے کہا میں ہوں آج سردی زیادہ ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑنے کا سامن کافی نہ ہو تو یہ کمل آیا تھا اور آپ کو اوڑا رہا تھا انور احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھے ان کی مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بر نہیں بھول سکتا مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا وہ بہت خوش ہوتی تھی اور سچے دل سے خاتر توازہ کرتے تھی اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھی اب میں اس کا سلیس کروں تو یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ مولوی عبدالحق صاحب کہ مجھے اپنے زمانے کے نامور یعنی مشہور نامور کہتے ہیں مشہور کو جن کا نام اونچا ہو اسحاب صاحب کی جمع یعنی مجھے اپنے زمانے کے وہ مشہور صاحب اور اپنی قوم کے بڑے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اپنے زمانے میں لیکن مولانا حالی جیسے پاک صیرت یعنی ان کی صیرت بھی پاک تھی صورت بھی پاک تھی صیرت پاک یعنی دل کے یہ اچھے تھے اور خسائل خسلت کی جمع خسلت کہتے ہیں عادت کو یعنی خسلت ان کے عادت عادت کا ان کے عادت کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا میں نے آج تک جن لوگوں جو لوگ مجھے مجھے آج تک ملے ہیں جن لوگوں سے مجھے اتفاق ہوا ہے ملنے کا لیکن آج تک میں نے ان لوگوں میں سے اس عادت کا کوئی آدمی نہیں دیکھا جس عادت کے یہ حامی یہ حالی عطا فحسین حالی صاحب تھے نواب اماد الملک یعنی یہ اس مغل دور مغل زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے نواب اماد الملک فرمایا کرتے تھے تو اکثر اور بیشتر یہ شورا حضرات ان بادشاہوں کے محفلوں میں ان کے ان شہنشاہوں میں یہ شارو شائری کرتے تھے اس طرح سے انہوں نے نواب اماد الملک یہاں بھی فرمایا وہ فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں بحثت انسان کے مولانا حالی کا پایا درجہ بہت بلند ہے یعنی سرسید کی جماعت میں یہ مولانا علتہ حسین حالی بھی وہاں پا تھے اس کی جماعت میں لیکن جو درجہ حالی کو سرسید کی جماعت میں ملا تھا یا جو درجہ ان کا تھا ان کے برابر کے درجے خود سرسید بھی ان کے درجے کے برابر نہ تھے اس بات میں سرسید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے وہ اس قول میرے اس فرمائے کا صحیح سچ ثابت کہنے کی تصدیق گوائی دے رہیں گی خاکساری یعنی اپنے آپ کو آجزی خاکساری کہتے ہیں آجزی کو اور فروتنی نرمی خلقی ان میں بالکل حلم تھا فروتنی فروتنی کہتے ہیں نرمی کو یعنی انکساری کے ساتھ ان کی خلقی تھی ان کا اخلاق تھا اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور اس قدر بڑے تھے روبی کے لحاظ سے لیکن جن لوگوں سے ملتے تھے جھک کر ان سے سلام کرتے تھے اور خلو سے ملتے تھے اخلاس سے ملتے تھے یعنی ان میں ان کے دل میں کوئی قدورت نہ رہتی تھی جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا جیسا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے کچھ ان سے ملاقات کے دوران میں نے کچھ ان سے پایا ہی ہے میں کچھ یہاں سے لے کر ہی گیا ہوں اس طرح سے ان کے آداد تھے ان کی یہ خوش کھلکی تھی اور عمر بر ان کے خسن اخلاق ان کے خسن اخلاق خوش اخلاق کا مدہ رہتی تھی مدہ سرائی یعنی تعریفیں کرنا ان کی تعریفیں وہ زندگی بر کرتے تھے جو ان سے ملنے آتا تھا ان کا ردوہ بہت بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا ردوہ تو بڑا تھا لیکن اپنے آپ کو ردوے کے لحاظ سے کبھی بڑا نہ سمجھا بڑوں کا عدب وہ تو صحیح سیدھی سی بات ہے اور چھوٹوں پر بھی شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض اوقات وقت کی جمعہ اوقات بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے طالب علوی کے زمانے میں ایک بار جب وہ وہ قیام پذیر تھے جب علی گر میں وہ رہ رہتے تھے میں اور مرہوم مولوی حمید دین ان سے ملنے گئے جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تو وہ سرکت تازیم سرکت سیدھا کھڑا ہو گئے تازیم عزت کرنے کے لئے یعنی ہماری عزت عفضائی کے لئے وہ سیدھے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے ہمیں دیکھا ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے ہم شرمندہ ہوئے دل ہی دل میں مولوی حمید دین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تازیم دے کر محجوب کرتے ہیں آپ ہمیں تازیم دے کر عزت دے کر شرمندہ کرتے ہیں فرمانی لگے آپ لوگوں کی تازیم نہ کروں آپ لوگوں کی عزت نہ کروں تو کس کی کروں تو کس کی کی میں کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناکھدا پونے والے ہیں آپ ہی تو قوم کے ناو کھینی والے ہیں آپ ہی تو اس ناو اس قوم کے چلانی والے ہیں آپ ہی تو اس قوم کی ملا ہو یہ ناو تو آپ ہی کو چلانی ہے آل انڈیا مسلم ایڈکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرہوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پہنی پڑ گئے مرہوم مولوی انوار احمد کہتے تھے ایک بار وہ پہنی پڑ گئے جاروں کا زمانہ تھا تو موس میں سرمہ کا زمانہ تھا اندیرا ہو چکا تھا جلدی ہی موس میں سرمہ میں اندیرا چھا جاتا ہے اسٹیشن سے سیدھا مولانا کے گھر پہ پہنچے تو ہم اسٹیشن سے سیدھے مولانا حالی کے گھر پہ پہنچے وہاں اڈی گھر میں دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے تو پردے باہر پڑے ہوئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا اور جان کر دیکھا تو مولانا حالی صاحب نے پردہ اٹھایا تو جان کر دیکھا دیکھا کھڑکی کی طرف کھڑکی میں سے دیکھا تو کیا دیکھا مولی صاحب پھارچ پر بیٹھے تھے تو مولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے آگ کی انگیٹی رکھی ہوئی تھی یا ہیٹر یا آگ کی وہ کہو کی کانگڑی جس میں آگ ہم بھرتے ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی تھی آپ نے آپ کو گرم کر رہے تھے انہیں دیکھا بہت خوش ہوئے جو ہی انہوں نے دیکھا کہ میرے مہمان آنے والے آئے ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا اٹھ کر ملے اور بٹھایا اپنے پاس مزاج پسے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی اس کے بعد کھانا منگوایا بعد میں کہا کہ کھانا لاؤ ان کے لئے مرہوم انوار احمد کھانے کے بہت شوکین تھے آچھا پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی تو ہر جگہ کی کچھ چیز تو مشہور ہی ہوتی ہے پانی پت کی ملائی تو بہت مشہور تھی ان کے لئے ملائی منگوای کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا پھر ان کے لئے پلنگ بچھوا کر بسترہ کر دیا تو بسترہ ڈال دیا ان کے لئے اور خود آرام کرنے کے لئے دوسری کمرے میں اندر چلے گئے یہ بھی تھکے ہوئے تھے پڑھ کر سو رہے تھے تو یہ پڑے ہوئے تھے اور سو رہے تھے مولوے انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے بارہ ایک بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شکل ان کے رضائی جو ان پر لیتی ہوئی رضائی تھی وہ کوئی چھو رہا ہے آہستہ آہستہ چھو رہا ہے کھینچ رہا ہے اس کو انہوں نے چونک کر پوچھا تو مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون مولوی صاحب نے مولوی علتہ حسین حالی صاحب نے فرمایا کہا میں ہوں آج سردی زیادہ ہے آج تھنڈی ہے مجھے خیال ہوا شاید آپ کے پاس اوڑنے کا سامان کافی شاید رضائی کافی نہیں ہے تو میں یہ کمل لائیا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا آپ پہ ڈال رہا تھا انوار صاحب کہتے تھے کہ مجھے مجھ پر ان کی اس شفکر کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بر نہیں بول سکتا یہ شفکر رات کے بارہ بجے اس پہ اس رضائی پہ بھی پھر کمل اڑنا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسا خیال کرتے تھے اپنے مہمانوں کا کیسا خیال رکھتے تھے مہمان کے آنے سے ایکسر ایسا ہوتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاتر توازہ یعنی خدمت کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے بس وہ یہی چاہتے تھے کہ میرا مہمان کیسے خوش رہے آج اتنا ہی یہاں تک ہم نے سپہ نمہ چھہ سب تک اس کی پڑھائی کی کھاکہ کی پڑھائی کی انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم بڑھیں گے آج اتنا ہی خدا حافظ و ناصر لیکن ایک بات آپ سے پھر کہوں گا اس تک سفیت میں میں نے کچھ الفاظ کا معنی بھی لکھا ہے یہ لکھا اصحاب صاحب کی جمعہ نامور مشہور خسائل خسلت کی جمعہ عادت پایات درجہ تصدیق سچ کی گوائی خاکساری آج جن نرمی فروتنی خلقی گرور کا نہ ہونا نرمی ہونا خوش اقلاق خلوص اقلاق خوش اقلاق مدہ تاریبیں کرنا چوکی سروقت سیدھا کھڑا ہونا تعظیم عزت کرنا محجوب شرمندہ نا خدا ناوکینے والا ملا جاڑے کا موسم موسمی سرما تو یہ بھی آپ اپنی اس کعبی پر درج کریں ان الفاظ کو بھی انشاءاللہ جب ہم یہ کھاکا پورا اس کے پڑھائی مکمل کریں گے تو آپ کے لئے ایک لگت جیسی بن جائے گی آج اتنا ہی خوش رہے شاداب رہے و سلام سٹی ہوں سٹی سے